بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام علیکم اب ہم سٹارٹ کریں گے حضرت عثمان کے جو تیسرے خلیفہ راشدہ ان کے دورے حکومت میں دورے خلافت میں کیسے قرآن کی کمپائلیشن ہوئے When سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ became خلیفہ اسلام had grown out of area reaching into the far-fledged areas of بائزینٹیم and ایران بائزینٹیم اور ایران کے دور دراز کے علاقوں میں بھی اسلام پھیل گیا تھا جب حضرت عمر سوری حضرت عثمان خلیفہ بنے As people from new areas embraced اسلام لوگ نئے علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے تھے اسلام میں داخل ہو رہے تھے They would learn the noble Quran from the mجاہدین of اسلام or from the traders because of whom they had found the blessing of اسلام تو لوگ مجاہدین سے اور تاجروں سے کیونکہ عرب کے تاجر جو دور دور trade کرنے کے لئے تجاعت کے لئے جائے کرتے تھے تو ان میں سے جو بھی بلیس تھے اسلام سے ان سے وہ قرآن سیکھتے تھے On the other side you have already read You had already read that the noble Quran was revealed incorporating seven versions with various readings and different صحابہ companions I learned it from the prophet peace be upon him in accordance with different readings they are for تو کیا یہ بات ہم نے پہلے پڑھی تو نہیں ویسے وہ کہہ رہا کہ پڑھی لیا نہیں ہم نے پڑھی کہ جو قرآن ہے وہ ساتھ ورژینز میں یعنی کہ ساتھ طریقوں سے اس کی ریڈنگ اب ہم ہمارے پاس جو طریق ہے اپنے دیکھا ہوگا اب عرب جو ہیں یعنی کہ جو نیٹیو ہیں ماں کے جن کی لینگویچ ہے عربیق وہ اور طرح سے پڑھتے ہیں ہم جن کی لینگویچ نہیں عربیق ہم اور طرح سے پڑھتے ہیں مطلب پڑھنے کی جو تلاوت کا آپ کہہ لیں اب تو بہت سے ہیں نا تلاوت کے سٹائل بلکہ عربیق جو لینگویچ ہے اس میں بہت سے طریق ہے اچھا اس وقت کیا ہوتا تھا سیون تھے جو نون تھے سیون سٹائل یہاں بھی ہم نے پڑھا کہاں گیا یہ سیون ورژینز سیون ورژینز تھے جو ڈیفرینٹ صحابہ اکرام نے ڈیفرینٹ وقت پہ حضور سے سیکھے تھے اب کیا ہوا تو اب ہر وہ صحابی جس نے سیکھا تھا ایک طریقے سے وہ اس طریقے سے ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے پڑھاتا یعنی کیونکہ انہوں نے اس طریقے سے جو سیکھا تھا حضور سے تو ہوا کیا یہ جو ڈیفرینٹس ہے ریڈنگ کا کوئی کسی طرح سے ریڈ کر رہا ہے کوئی کسی طرح سے دور دراج کے علاقوں میں پہنچا تو لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ سیون ورزینٹ میں سیون طرح کے طریقے ان میں یہ سیکھا وای صحابہ اکرام نے تو اس سے کوئی حام نہیں ہے کسی سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے اور when this difference reached those far out countries and the fact that the noble quran has been revealed incorporating different readings was not fully publicized there dispute is among people starting showing up تو کیا ہوا اب وہ جو عرب کے لوگ تھے arabic جو جانتے تھے جن کی لیگمیش تھی صحابہ اکرام انہیں تو پتہ تھا کہ یہ سات طریقے سے جو پڑھنا ہے یہ وہ ہرے ایک اپنے طریقے سے پھلا تھا اب جو جو نون عرب تھے دوسرے عجمی لوگ تھے جب ان میں قرآن گیا وہ ڈیفرینٹ طرح سے گیا تو وہ کیا پھر ڈیسپیوٹس بننے لگے یعنی کہ تزادات جگڑے وغیرہ پیدا ہونے لگے some people began to insist on their reading as correct and that of others as incorrect اب جو ایک طرح سے پڑھتا وہ یہ اس بات پہ انسیس کرتا کہ جو اس کا طریقہ انہیں پڑھنے کا وہ ٹھیک ہے اور دوسرے کا غلط ہے تو اس سے کیا ہوا فسادات اور جگڑے وغیرہ create ہوئے لگے on the other hand on the one hand these disputes post the danger that people would fall into the grave error of declaring the readings of the noble Quran which have followed in uninterrupted succession as incorrect یہ خطرہ پیدا ہوا ان کی لڑائیوں کے ویدے سے disputes کے ویدے سے یہ danger ریز ہوا کہ لوگ جو آپ فال into the grave errors وہ serious grave errors یعنی کہ اتنی سنگین غلطیوں میں گر جائیں گے کہ قبروں کی آپ کہلیں کن دہانوں پر وہ پہنچ جائیں گے کیونکہ قرآن کو جو غلط پڑھنے غلط انسیس وہ ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے کہ ایک جو پڑھتا تھا وہ اس طریقے کو ٹھیک اور دوسرے کے سب طریقوں کو غلط کہتا تھا کیونکہ یہ رواج اس وقت پہ جائی تھا اس لئے یہ خطرہ کریئٹ ہوا ایک تو یہ خطرہ کہ لوگ آپ اس میں لڑنے جگڑنے لگے کہ میرا طریقہ ٹھیک نیا ہے تمہارا غلط ہے اس طرح اور دوسرا خطرہ یہ تھا کہ کوئی پوری امہ کے پاس کوئی بھی کوپی نہیں تھی یعنی کہ جو ایک پروف ہوتی ہے سوائے ایک کے وہ جو مدینہ طیبہ میں تھی وہ جو حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت عمر کے پاس اور پھر حضرت حفظہ کے پاس اور پھر حضرت زید کی یعنی کہ تدوین کی گئی کوپی وہ آگے پھر جو خلیفہ تھے ان کے پاس یعنی جیسے بھی وہ آگے ٹرانسفر ہوتی رہی وہ مدینہ میں جس وہ ایک ہی کوپی تھی اس پرابرم کو ریزالف کرنے کا یہ طریقہ تھا جو ریلائیبل کاپی ہے جو ٹھیک کاپی ہے اس کو تمام اسلامی ورڈ مجھے پھلایا جائے اور پھر دیکھا جائے کون کریکٹ اور کون غلط پڑتا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکمپلش دس ویری ریمارکیبل فیٹ دوری پیریڈ آفیس خلافہ تو حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں یہ ریمارکیبل فیٹ کا مطلب ہے عظیم کارنامہ انجام دیا تو کیا کیا حضرت عثمان نے یہ کارنامہ تو انجام دیا اور لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ اشارت فرمایا اور فرمایا جو تم مدینہ میں مجھ سے قریب یعنی کہ میرے سے قریب جو رہنے والے لوگ ہیں اگر تم ہی ایک دوسرے پہ فترے لگاؤ یعنی کہ ایک دوسرے کا غلط کرو تو حضرت عثمان نے کہا کہ اگر تم قریب والے ایسے کرو گے تو جو مجھ سے دور والے ہیں تو یہ تو پھر ڈیفینیٹ بات ہے کہ وہ بڑے لیول پہ وہ جگڑوں میں اور ڈسپیوٹس میں تضادات میں لارجل سکیل پہ وہ اس چیز میں انوال ہو جائیں گے تو اس لیے سب ایک اٹھے ہو جاؤ اور ایک قرآن کی کاپی جو ہے اس کو فالو کرو اور ایک کاپی ایسی لاغو فرمائی حضرت عثمان نے جو سب کے لیے سب پہ وہی فرض تھی سب اپنے اپنے ذریقے چھوڑ کے اس کاپی کو سب نے فالو کیا یہ سرمنت میں سے حضرت عثمان کے خطبے میں سے ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نحو سنٹ ای میسیج آف سیدنا حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نحو ریکویسٹنگ ہے تو لیڈ ڈیم ایف دی بلیس شیر سب دو قرآنی تیکس پرپیرڈ اندر دی آرڈر اف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نحو وچھ ہی سیڈ انہا کسٹڈی تو حضرت عثمان کے دور اخلافت میں حضرت حفظہ حیات تھی چونکہ اور وہ کافی انہی کے پاس تھی جو حضرت ابو بکر صدیق کے دور اخلافت میں تدوین ہوئی تو انہوں نے کیا کیا پر اجگام بجوایا ہے حضرت حفظہ کو کہ وہ اپنی کافی سینٹ کریں اور ان پیجز کو پیجز قرآن آف سید سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو حضرت حفظہ نے وہ جو پیجز تھے جو ان کے پاس کافی محفوظ تھی وہ حضرت عثمان کو بھیجی تو کیا ہوا پھر چار ساتھیوں کا گروپ بنایا حضرت عثمان نے سیدنا عبد الرحمان ابن حارس ابن حشام چار ان صحابہ کا یہ جو صحابہ ہیں ان چاروں کے اپنے نام یاد کرنے ہیں ان کا گروپ ایک کمپوز کیا حضرت عثمان نے انہوں نے پھر آگے کیا کیا یہ ان چاروں کا جو حضرت عثمان نے صحابہ کی قرآن کی تدوین کے لئے صحابہ کا گروپ بنایا اس کو آپ نے یاد کرنا ہے important short question and this group was interested with the duty of making several copies from the original copy of سیدنا عبد الرحمان و بکرز قرآنی for liars and making sure that surah two are arranged in order تو کیا ہوا حضرت عثمان کی copy سے copy ان صحابہ قرآن کو تیار کرنے کو کہا گیا اور اسی order میں اسی surah میں اسی سب طریقے سے مطلب سیم copy prepare کرنے کی duty ان چار صحابہ کے لگائی حضرت عثمان نے out of these four companions سیدنا زید was an انساری حضرت زید انساری تھے while the rest of the three were قریشی ایک انساری صحابی چور باقی قریشی تھے therefore سیدنا عثمان said to them حضرت عثمان نے انہیں فرمایا when you and زید differ in respect of any portion of the قرآن کیونکہ وہ بھی آپس میں different تھے اگر تو وہ ایک قبیلے سے یا ایک علاقے سے ہوتے تو میں بھی ان میں difference نہ کریے ہوتا differ نہ کرتی ان کی opinion تو وہ ایک انساری تھے باقی تین قریشی تھے تو وہ بھی differ کر سکتے تھے تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم میں سے چاروں میں سے جب کوئی کسی بھی portion میں differ ہو یعنی کہ تضاد تم میں پیدا ہو تو کیا کرنا that is differ as to how a certain letter should be written you write in it in the language of the قریش because the noble قرآن has been revealed in their very language تو حضرت عثمان نے یہ فرمایا کہ تم آپس میں جب differ کرو کس میں زبان کے حوالے سے کہ یہ لفظ ایسے لکھنا چاہیے اس کا خط ایسے لکھنا چاہیے رسم الخط کے حوالے سے تو اس کو حضرت عثمان نے کہا آپ نے preference دینی ہے قریش رسم الخط پر کہ جو قریشی قریشیوں کا جو رسم الخط ہے اس پر لکھنا ہے اگر دو خطوں میں تضاد ہو جائے کیونکہ جو قرآن ہے وہ قریشی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ وہ قریش تھا اس وجہ سے حضرت عثمان نے ان کو قریش جو رسم الخط ہے اس کو preference کر دینے کو کہا کیا ہوا کہ بیسیکلی تو یہ دیوٹی انٹرسٹ کی جئے گئی ذمہ داری لگائے گئے ان چار صاحب آقرام کے لیکن بعد میں اور بھی ان کی ہلپ اوٹ کرنے کے لئے ان میں ایڈ ہو گئے تھے تو وہ قرآن کی کنیکشن میں اس کو کمپائل کرنے کے حساب سے یہ فور فالنگ جو فنکشن ہے وہ پرفارم کیا کرتے تھے فرسٹ ون دیکھیں ان دا کوپی پرپیر دورنگ دا پیریڈ آف سید ناو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ 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 سپریٹلی کیا وہ اس کوپی میں سورتیں ساری لیدہ 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 لکھی بھی تھی ایک سیکوینس میں نہیں تھی تو انہوں نے کیا کیا جو چار صحابہ کرام تھے اور ان کے ساتھ جنہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا انہوں نے وہ ساری سورہ کو ایک سیکوینس میں لکھا ایک کام دوسرا کیا وہ باقی سکریپٹ اوپر ہم نے پڑھا ناکہ سات طریقے سے سیون بریجنس تھے سیون ویس تھے جس میں صحابہ کرام نے ڈیفرنٹ کمپینیز نے ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو لنگ کیا تو اس کو جو اب ادھر جو کوپی تیار کی جاری تھی اس کو ان انٹرپٹیڈ سکسیشن کوڈ بینکورپرین اس طرح سے کیا گیا کہ جو وہ باقی طریقے ان کی تائید کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایک طریقہ ایسا ہو جو باقیوں کیونکہ بھی تائید کامپلیٹلی تو دیفنیٹلی وہ کر بھی نہیں سکتا تھا لیکن کوشش کی گئی اس چیز کو بھی مددہ نظر رکھا گیا تھرڈ ورنیز اپ تو دیس ٹائم دیر اگزیسٹیڈ اونی ون سنگل کاپی اف دی نوبل قرآن کمپلیٹ کیونکہ اس وقت تک ایک کمپلیٹ اتھینٹک جو کاپی تھی وہ ایک ہی تھی اتھینٹیکلی سٹینڈرڈ اینڈ کولیکٹی بھی اٹیسٹیڈ بی دا ہول اومہ دیس دسٹینگویشت پرسنس پریپیرڈ مور دن ون کاپی اف دس نیولی ارگنائز مصف اس کو پڑھتے ہیں قرآن کی کاپی کو مصف بھی کہتے ہیں قرآن کو مصف بھی کہتے ہیں عرب میں اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک امت کے پاس صرف ایک کاپی تھی لیکن ان جو پرسنیلٹیز ہیں جن کے اوپر ابھی ہم نے ناپڑے انہوں نے مور دن ون کاپی ارگنائز کی امت کے لیٹ جنرلی بیلیف سیدنا اسمان ایکمپلیش دا پریپیشن اف فائیو کاپیز تو یہ کہا جاتا ہے جنرلی کہ حضرت اسمان نے پانچ کاپیز تیار کروائی بچ ابو حاتم سجستانی سیز تیار آف سیون کاپیز تو ویسے جنرلی کہا جاتا ہے کہ فائیو کاپیز کریئٹ کروائی حضرت اسمان نے لیکن جو حاتم سجستانی ہے ہی سیز سیون کاپیز ور پریپیئر کے سات کاپی پریپیئر کروائی اس میں اختلاف ہے اس بات میں اوٹ اف دیز ون وز سینٹ ٹو مکہ المکرمہ ایک مکہ سینٹ کی گئی دوسری سیریہ تیسری یمن چوتھی بہرین بہرین یہ ہر جگہ پہ ایک کاپی سینٹ کی گئی ون ٹو بسرہ ایک بسرہ میں سینٹ کی گئی ایک کوفہ میں سینٹ کی گئی مدینہ اب یہ سات جگہیں یہ آپ نے یاد کرے سات ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ہیں چھے سات جگہیں نہیں یہ ایک مکہ ہے سات ہوگی یہ اہاتیم سجستانی کے مطابق جو سات کاپیاں تیار کی گئی وہ سات ڈیفرنٹ جگہوں پہ مکہ مدینہ سیریہ یمن بہرین بسرہ اور کوفہ میں سینٹ کی گئی یہ بڑے بڑے مراقیز تھے نا اس وقت جو جو مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک جیسے ابھی ایک سٹیٹ پاکستانی اس کے فور آپ کہہ لیں پروونسی اس لئے اس وقت اسلامی سٹیٹ کے آگے سب یونٹس ان میں ایک ایک کاپی سینٹ کی گئی کہ ہر جو ایک گورنر ہے یا وٹیور سب یونٹ اس میں ایک کاپی موجود ہوں فور is that to accomplish the task cited اوپر جو کام بتایا گیا وہ پورا کرنے کے بعد these ریوارڈ elders basically work through the pages of the قرآن which were written during the times of سید نبو بکر صدیق but along with it as a matter of added precaution they adopted exactly the same method that was implied کیا ہوا اس طرح کرنے کے بعد انہوں نے کہ یہ جو چار اصحاب ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا انہوں نے وہ کاپی پریپیئر کی اس کے پیجیز کو ویسے کی یا مرتب کے جیسے حضرت ابو بکر صدیق کی کاپی میں تھے لیکن ایڈیشنل پریکوشنل بھی یعنی کہ احتیاط اور انہوں میں بڑھتی بڑھتی انہوں میں ٹائمز سیدنہ ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جو احتیاط نہیں تھی وہ بھی انہوں نے ملہوز خاطی رکھ اس وقت تو کیا ہوا کہ حضور کے دور میں جنہوں کے پاس ٹیکس کی کوپیز تھی یا جو لکھا کرتے تھے یا جنہوں کے پاس پریزر تھا ستیل کوئی کوپیز یا کوئی بھی آیت مگارگا وہ دوبارہ مگوائی گئی تو کیا ہوا ان کلیکشن سے ایک اور کوپی پریپیر کرنے کے لئے اب حضرت زید اور جو باقی صحابہ کرام جن کی جوٹی لگی تھی کمپائیلیشن کی وہ تب تک اس کو نہیں لکھتا تھے جب تک اتھینٹی سیٹی جب تک اس کی وٹنیس ان کو نہ مل جاتی جب تک انہیں یقین نہ ہو جاتا کہ یہ قرآن کی آیت ہے ایک سورة ازہاب کی سورة ازہاب کی آئی تھی کہ وہ کسی اچھا میں نے ہم نے اوپر بھی ڈسکس کی وہ آئی سیف تب کرتے جو صحابہ کرام کا ایک کلیکشن بنائی تھی کہ جب اس کے وٹنیس ہو جاتے یا اتھینٹی سیٹی ہو جاتی لیکن ایک سورة ازہاب کی آئی تھی جس کا وٹنیس اونلی ون صرف حضرت سید نا خزیمہ انساری صحابت انساری یہ ایک صحابی ہیں اس کے وٹنیس وہ حکیلے تھے لیکن وہ ان کے وٹنیس پر قبول کی گئی اب اس کے پیچھے ایک بیکگرونڈ بات آپ سوچ رہوں گے کہ کیوں ایسا ہوا کہ پہلے تو ہم نے پڑھا کہ زیادہ لوگ کے پاس نگلتی یا حفظ کے ذریعے یا جیسے بھی زاہری حیات طیبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کے ساتھ حضور نے سوڈا فرمایا گھوڑا خریدنے کے لئے تو اس نے کہا گھوڑا بیچوں گا تو سوڈا ہو گیا اب حضور نے فرمایا میں لے کے آتا ہوں گھر ہے تو حضور جب پیسے لے کے واپس تشریف لائے تو اس نے کسی اور بندے کے ساتھ سوڈا کر لیا یعنی اس کی کا کہ آپ کی شریعت میں کیا ہے طریقہ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ نے اس سے گھوڑا خرید ہے آپ کی شریعت میں اس خزیمہ نے ارض کی کہ حضور یہ گھوائی مانگتا ہے تو میں گھوائی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے اور جتنے آپ فرما رہے ہیں اتنے میں خریدا ہے اس کو اب اتنے لوگوں کے سامنے جب حضرت خزیمہ نے تھے نہیں مجود مطلب جب میں اس سودہ کیا تو تم نے گھوائی کیسے دی تو حضرت خزیمہ نے یہ ارض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے کہنے پر ہم نے اللہ کو مانا تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے حضور کی گھوائی دی جب وہ ظاہری مجود میں نہیں تھے اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب حضرت خزیمہ کی نہیں بلکہ تمام حضور سے ایسی محبت تھی کیونکہ ایمان کا تقاضی رسول اللہ سے محبت سے ایمان کا جو کسوٹی ہے وہ یہ ہی ہے کہ حضور سے جتنی جس کے زیادہ محبت ہے اس کا ایمان کا اتنا اچھا ہے خیر تو اب حضرت خزیمہ جب لوگ چلے گئے پھر حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے حضور نے فضاء میں بلان کر کہ 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 ویسے بھی اسلام میں یہ قانون ہے کہ دو ویٹنس چاہیے ہوتے ہیں جنرلی کہ دو گواہی دو لوگوں کی گواہی اس کو ایتھینٹک سمجھ خزیمہ نے اکیلے گواہی دی اور وہ قرآن میں آیت موجود ہے یہ ان کی حضور سے محبت انہوں نے ایک حق ادا کیا ایک واقعہ میں حق تو کوئی بھی زائر آئید آ نہیں کر سکتا مطلب ان کی ایک محبت کا واقعہ تھا اس کا ان کو یہ سیلہ ملا کہ اب تک بھی وہ قرآن میں آیت موجود ہے ان کی اکیلے کی گواہی پر حضرت خزیمہ کی یہ سیلہ کپیز اوپر ہم نے بتایا یہ پریپیر ہونے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ نے ہو اور ان کے علاوہ جو اور کپیز تھی اور کمپینین کے پاس یہ اوپر کہا نہ کہ دوبارہ جمع کی تو ان کو حضرت عثمان نے کیا کیا ان کو برنٹ کروا دیا جلوا دیا اس لیے کہ امت میں فساد نہ پیدا ہو ان کے چپٹر ان کے سکریپٹ میں سورہ کی جو ترتیب ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی جس کے ذریعے سے پھر قرآن کی تدوین میں اختلاف پیدا ہو سکے امت میں یعنی حضرت عثمان نے فتنے کا گلہ دبا دیا باقی تمام جو کافی تھی ان کو برنٹ کروا گئے صرف یونیورسل لیول پہ وہ سیون کافی پر پیر کر وائی ان کو بیج جگہ اور باقی جو ساری کافی تھی ان کو برنٹ آوٹ کروا دیا اوکی اللہ حافظ